اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موٹر سائیکل کی وائرنگ کے بارے میں مکمل آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ موٹر سائیکل کی وائرنگ کے اندر ہارن کا پوائنٹ کون سا ہے انڈیکیٹر کا پوائنٹ کون سا ہے ہیڈ لائٹ کا کون سا ہے فلیشر کا کون سا ہے اور ریکٹی فائر کا کون سا ہے جتنی بھی وائرنگ ہوتی ہے وائرنگ کے مطلق آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائک کی مکمل وائرنگ ہے یہ چینہ سیونٹی سی سی بائک کی وائرنگ ہے تو دوستو وائرنگ جو ہے وہ سی ڈی سیونٹی ہو چاہے ون ٹو فائف ہو جہاں چینہ کا کوئی بھی بائک ہو ہنڈا پرائیڈر ہو تو وائرنگ جو ہے ان بائک میں سیم ہوتی ہے تو وائرنگ جتنے بھی بائک ہے ان کی سیم ہوتی ہے ہنڈا کے جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد چینہ کے جتنے بھی بائک ہوتے ہیں سیونٹی سی سی ان کے وائرنگ جوابہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے ہم وائرنگ جوابہ سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جوابہ جلدی سے جلدی ملتی رہے اور دوستو کچھ دن بعد میں انشاءاللہ ایک تو ویڈیو بناوں گا نا جو بائیک میں وائرنگ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں ایک وہ ویڈیو بناوں گا اور ایک جو ہے میں یعنی کہ ایک یہ سوچ لوں گا ایک گریپ اور اس کی ایک بیٹری لے کے مکمل جو ہے وہ وائرنگ کا ڈائیگرام بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے بنا کے بائیک کی وائرنگ کام کرتی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں صرف آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ وائرنگ کے اندر جو کلر ہوتے ہیں وائرنگ یعنی کہ انڈیکیٹر کے کون سے کلر ہوتے ہیں ارث کے کون سے کلر ہوتے ہیں اور ہارن کے کون سے کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس چیز کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بتانا ہے تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستو یہ بائیک کی مکمل وائرنگ ہے یہ چینل سیونٹی سی سی بائیک کی وائرنگ ہے تو اس وائرنگ کو ہم اس طریقے سے پہلے کھول لیتے ہیں تو وائرنگ کے اندر ایک حصہ یہ وائرنگ کا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے آگے کی طرف لے جاتے ہیں ایک یہ سینٹر میں آتا ہے یہ جیدر بائیک کی بیٹری وغیرہ لگتی ہے اس جگہ کی وائرنگ ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو یہ اس کا پیچھے والی وائرنگ ہے یعنی کہ جو اس کی یہ جاتی ہے دوستو سیٹ کے نیچے جاتی ہے اور یہ بھی سیٹ کے نیچے ہی جاتی ہے اور یہ اگر آپ دوستو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر سیٹ کے نیچے بھی وائرنگ ہوتی ہے اکثر ٹاپے میں وائرنگ ہوتی ہے تو وہ ٹاپے میں بھی ان کو آپ لے جا سکتے ہیں سیٹ کے نیچے بھی لے جا سکتے ہیں کچھ بائیک میں سیٹ کے نیچے ہوتے ہیں تو یہ ہنڈا CD70 کی وائرنگ ہے یہ چینہ کی نئے وائرنگ ہے دوستو یہاں پر میں نے کھولنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ہنڈا CD70 کی ہے مجھے کس طرح سے پتہ چلا ہے کیونکہ یہ جو کلپ ہے یہ SDI unit کے دو کلپ ہیں اگر SDI unit کا دوستو یہاں پر ایک کلپ ہوتا تو یہ چینہ کی وائرنگ ہوتی لیکن اس میں دو کلپ ہیں تو یہ ہنڈا CD70 کی وائرنگ ہے یا آپ اس کو ونٹو فائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ وان ٹو فائف سی ڈی سیونٹی اور کسی بائیک میں آپ اس وائرنگ کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ جن بائیک کا میں نے آپ کو پہلے میں بتایا تو ہم وائرنگ کو اس سائیڈ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو دو وائر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سائیڈ پہ یہ دو وائر نظر آئیں گی یہ آپ نے ہیڈ لائٹ میں اس طریقے سے لگا دینی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو پتہ ہے پیچھے کی طرف آ جائے گی تو یہ جو سب سے پہلے ان دو پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں یہ جو کلر ہے دوستو تھوڑا گرین ٹائپ کلر ہے اور یہ بالکل گرین ہے تو یہ دو کلر یہ ہارنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ اسمبلی سے آتا ہے اور یہ ارث ہے ہارنگ کا دوستو ہارنگ کا ارث آپ باڈی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو گرین وائر جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے جس کے اوپر لکیر بغیر نہ ہو تو وہ ارث کی وائر ہوتی ہے اور یہ جو وائر ہوتی ہے یہ ہارنگ کی ہوتی ہے یہاں پہ آپ اس کا کلر دیکھ لیں کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دو پوائنٹ ہو گئے ہارنگ کے اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے جاتے ہیں جتنی ہم وائرنگ کرتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ دو وائر ہم لیتے ہیں یہ ہوتی ہے انڈیکیٹر کے لیے یہ دوستو رائٹ انڈیکیٹر کے لیے ہوتی ہے جو بلیو کلر کی وائر ہے اور جو اورنج کلر کی وائر ہے یہ ہوتی ہے لیفٹ انڈیکیٹر کے لیے تو یہ جو ہے اسمبلی سے کنیکٹ ہوتی ہے اسمبلی میں بھی یہ دو وائرز ہوں گی دوستو یہاں پہ میں آپ کو اسمبلی میں چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اورنج کلر کی ہے اور یہ ایک بلیو کلر کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اسمبلی کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوں گی اس کے اندر اورنج کے ساتھ اورنج کنیکٹ ہوگی اور بلیو کے ساتھ بلیو اس طرح سے کنیکٹ ہوں گی تو دوستو اس کے بعد یہ جو ہے بیک جو بیک سائیڈ پر انڈکیٹر لگے ہوتے ہیں ان کے لیے کرانٹ لے کے جائے گی اور جو فرانٹ سائیڈ کے انڈکیٹر ہوگے وہ ان کے ساتھ ہی کنیکشن ہو جائیں گے جو لیفٹ انڈکیٹر والا ہوگا وہ آپ نے اس میں کنیکٹ کرنا ہے ایک وائر اس میں کنیکٹ کرنی ہے اور جو ارث کی وائر ہوگی وہ آپ نے دوستو ادھر سے اس وائر میں کنیکٹ کر دینی ہے جو گرین وائر کہاں جہاں بھی ہو دوستو تو جو رائٹ انڈیکیٹر ہوگا اس کو آپ نے ایک وائر اس میں کنیکٹ کرنی ہے جو کہ کرانٹ والی وائر ہوگی وہ آپ نے بلیو میں کنیکٹ کرنی ہے اور جو ارث کی ہے وہ آپ نے کسی بھی گرین وائر میں کنیکٹ کر دینی ہے تو یہاں تک آپ کو انڈیکیٹر کی سمجھ آ چکی ہوگی دوستو تو ہارن کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو اسمبلی میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہ اسمبلی میں ہارن کا بٹن لگا ہوا ہے دوستو اور یہاں پہ جو یہ دو وائرز ہوتی ہیں ہارن کے لیے یہ ایک انہوں نے گرین دے دیا لیکن جو میں نے آپ کو اس وائرنگ میں کلر بتایا یہ اصل میں اس وائرنگ کا یہ کلر ہوتا ہے انہوں نے گرین دے دیا تو کوئی مسئل نہیں آپ اس کو گرین کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ اگنیشن سوچیا دوستو یہ بیٹری سے وائر آتی ہے بیٹری کی وائر سے یہ کرانٹ لیتا ہے اور اس والی وائر میں کرانٹ جو ہے بلیک میں جاتا ہے بلیک سے پھر ہم ہمارا آرنگ جواب چلتا ہے یہ جو وائر آ رہی ہے دوستو اسمبلی سے بلیک وائر وہ آپ نے اس کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کرنی ہے اور یہ وائر میں پھر کرانٹ جیسی آپ ہارنگ کا بٹن پریس کرو گے دوستو تو وائر اس وائر میں کرانٹ آئے گا اس وائر کے ساتھ پھر آپ نے یہ جو ہارنگ کے لیے وائر لگی ہوئی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ بھی گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کنیکٹ کر دینی ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ نے یہ کنیکٹ کر دینی ہے تو آپ کی یہ چل جائے گی ہارنگ چل جائے گا انڈگیٹر کا بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہارنگ کا بھی سمجھا دیا دوستو تو ان وائر کو میں ایک بار سائیڈ پہ کر لیتا ہوں اب بات کرتے ہیں اس والی وائر کی یہ جو آپ کو ریڈ کلر کی وائر نظر آ رہی ہے دوستو یہ ہوتی ہے بیٹری سے یہ بیٹری سے ڈریک یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آپ کے بائک میں یہ وائر آپ کو نظر آئے تو اس کو آپ نے سیدھا اگنیشن سوچ جو ہوتا ہے یہ چابی سوچ بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ان کو کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ آپ جب اس کو کنیکٹ کریں گے جب آپ اس کا سوچ کو ہون کریں گے سوچ کو جیسے آپ ہون کرے ہوگے تو دوستو اس میں کرانٹ آ جائے گا اس میں جیسے کرانٹ آئے گا آپ اپنی دوسری چیزیں جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو یلو کلر کی وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے ہیڈ لائٹ کے لیے ہیڈ لائٹ یہ جو ہے کوائل کڑے سے کرانٹ آ رہا ہوتا ہے ریکٹی فائر میں ریکٹی فائر سے پھر جو ہے سیدھا کرانٹ یہاں پہ آتا ہے یہاں سے پھر دوستو یہ اسمبلی کی وائرنگ ہے یہ اسمبلی سے آپ نے یہ والی وائر کنیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یلو ہوگی وہ بھی یلو کے ساتھ یلو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد جیسے آپ ہائی لو کریں گے تو یہاں پہ یہ دو وائر آپ کو نظر آئیں گے ایک بلیو ہوگی یہ تھوڑا اس کا کلر زیادہ بلیو ہے دوستو تو ایک بلکل وائٹ ہوگی ان دونوں کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے جو ہیڈ لائٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ چل جائے گی اس کے بعد دوستو یہ ایک براؤن کلر کی وائر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر جو ہے یہ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے اسمبلی کے ساتھ تو اسمبلی سے بھی یہ وائر آ رہی ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکل سیم وائرز ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کنیکٹ کریں گے تو یہاں سے اس کا ٹرانٹ جو ہے وہ بیک لائٹ میں جائے گا اور اس سے آپ کی بیک لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر براؤن کلر ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بلک جو ہے دو کلر کی وائر نظر آ رہی ہیں ان دونوں کلر کی وائر میں فرق کیا ہے دوستو اس کے اوپر وائٹ لکیر ہے نے کنیکٹ کرنی ہے اسی چابیس اوچ کے ساتھ دوستو چابیس اوچ میں جو بلیک وائر آ رہی ہے یہاں پہ یہ کنیکٹ ہوگی جیسے آپ اس کو کنیکٹ یہاں پہ کرے گے تو اس کا کرانٹ جو آپ پیچھے جائے گا وہ فلیشر کے لیے ہوتا ہے فلیشر میں کرانٹ جائے گا اور جو بریک پیڈل بریک سوچ ہوتا ہے اس میں کرانٹ جائے گا تو اس کی بھی میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو تو سب سے پہلے ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تو اس کا کنیکشن آپ نے کرنا ہے چابیس اوچ کے ساتھ یہ والی بلیک وائر کا اب بات کرتے ہیں اس والی وائر کی یہ اس کے اوپر جو ہے ریڈ سوری وائٹ کلر کی لکیر ہے تو یہ وائٹ کلر کی لکیر اور بلیک کلر کی وائر یہ وائرنگ میں جہاں بھی آپ کو دوستو نظر آئے تو یہ ہوتی ہے چابیس اوچ کی جو کہ ہم سوچ کارتے ہیں تو بائک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ وائر ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہے تو یہ وہی بلیک وائر اور وائٹی سپل کی رہا ہے یہ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے اسی والی وائر سے تو آپ کا سوچ جائے وہ لگنا سٹارڈ ہو جائے گا ویسے اگر آپ اس کو ڈس کنیکٹ کر دیں گے تو آپ کا سوچ جائے وہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو بھی ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اب یہ ایک وائر آ رہی ہے دوستو تو یہ بھی انڈیکیٹر کے لیے ہوتی ہے فلیشر کے لیے فلیشر سے جب کرنٹ آ رہا ہوتا ہے واپس اس والی وائر میں آتا ہے دوستو اس والی وائر کے ساتھ آپ جو اسمبلی سے یہ وائر آ رہی ہے اسی کلر کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ دونوں سیم کلر ہے اس کو اس کے ساتھ آپ نے دوستو کنیکٹ کرنا ہے جیسے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو اسمبلی میں کرنٹ جائے گا اسمبلی سے پھر آپ انڈیکیٹر کو لیفٹ سائیڈ کے کرو گے تو لیفٹ والا انڈیکیٹر آن ہوگا اور رائٹ سائیڈ والے کو کرو گے تو رائٹ سائیڈ والا انڈیکیٹر آن ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے اس کو بھی سائیڈ پہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے دو ارث ہے یہ گرین کلر ہے بلکل گرین دوستو اس کے اوپر کوئی لگیر وغیرہ نہیں ہے اور اس کے اوپر ییلو کلر کی لگیر ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کے لیے ہیں یہ جتنے بھی دوستو ارث آپ نے کنیکٹ کرنے ہیں یعنی کہ انڈیکیٹر کا آپ نے ایک اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو دوسرا اس کے ساتھ ہوگا ان دونوں میں کسی بھی ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو دوستو ارث ہوتے ہیں اس کے بعد اس والی وائر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے بریک سوچ کے لیے ٹھیک ہے دوستو جب بھی آپ بریک پریس کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یہ آپ کا جو سوچ ہوتا ہے وہ سوچ میں ایک جو ہے وہ بلیک وائر ہوتی ہے ایک یہ والی وائر ہوتی ہے تو بلیک کو آپ نے دوستو چابی سوچ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اسی والی وائر میں جدر میں نے آپ کو بتایا کہ بلیک جتنی بھی وائر ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر کے دوسری جو اس طرح کی وائرہ آ رہی ہوگی اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا تو آپ کی بیک لائٹ جو آپ بریک پریس کرنے سے اون ہو جائے گی اب اس سائیڈ کی وائرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو اب ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں یہاں پہ دوستو یہ دو جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دوستو ریڈ ہے اور ایک گرین تو یہ دوستو ہوتی ہے بیٹری کے لیے بیٹری کے ساتھ آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے دونوں وائر کو اور یہاں پہ یہ چیزہ آپ پوچھ رہے ہوں گے تو یہ اس کا فیوز ہوتا ہے یہ وائرنگ جب بھی وائرنگ یا بیٹری میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہاں سے جال جاتا ہے اور وائرنگ جو ہے باقی کی ساری بات جاتی ہے اور یہ خود جال جاتا ہے اس کے اندر لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد یہ ایک وائر آ رہی ہے تو یہ دوستو ہوتی ہے باڈی کوائل کی وائر بلیک کلر کی وائر ہے اس کے اوپر یالو کلر کی لگی رہا ہے تو یہ وائر ہوتی ہے باڈی کوائل کی تو اب اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اب دوستو یہاں پہ کچھ وائرز آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں ایک بلیک وائر ہے اور دوسری جو ہے وہ یہ وائر ہے جو ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ سے پڈی کوائل کی وائر ہوتی ہے اور یہ ہے ریئر بریک سوچ کے لئے ieme ہوتی ہے یہ جو ہے دوستو یہ جو بریک سوچ ہوتا ہے بریک سوچ میں دو وائر ہوتی ہے ایک بلیک جو ہے یہاں پہ کنیکٹ ہوگی جہاں پہ ڈریک کرانٹ آ رہا ہوگا جب آپ نے اون کیا ہوگا تو یہاں پہ کنیکٹ آ رہا ہوگا جیسے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دوسری بریک پریس کرو گے تو اس والی وائر میں کنیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو نیکس جب ہم وائرنگ کریں گے تو اس میں آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی اس میں تھوڑا آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی یہ جو وائرہ آ رہی ہے یہ دوستو ہوتی ہے سٹارٹنگ کوائل کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی اس کے اوپر لکیر ہے اور یہ بلیک کلر کی وائرہ یہ ہوتی ہے سٹارٹنگ کوائل کے لیے سٹارٹنگ کوائل کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک گچھا نظر آپ کو آ رہا ہے کلپ سا بنا ہوئے دوستو یہ ہوتا ہے جو کوائل کڑا ہوتا ہے دوستو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ جو ہے یہ نیوٹرل سوچ کے لیے ہوتی ہے گرین وائر ہے اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی لکیر ہے اس کے بعد یہ گرین اس کا ارت ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی گرین وائر ہوتی ہیں وہ ارت کے لیے یوز ہوتی ہیں جس کے اوپر کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہوتی اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایڈ لائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور یہ جو ہے وائٹ کلر کی دوستو وائرنگ میں دو دو ہی وائر ہوتی ہے ایک جو ہے ہیڈ لائٹ میں یوز ہوتی ہے جو کہ ہائی اور لو کے لیے یوز ہوتی ہیں وائرنگ میں تو یہ اس کے لیے ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے یہاں پہ ریکٹی فائر کے لیے ہوتی ہے اور یہ اور یہاں پہ ایک لاست میں جو آپ کو وائرنگ میں نظر آ رہی ہے بلیو کلر کی وائر یہ ہوتی ہے پرسل کوائل کی دوستو تو یہ بھی وائرنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں تک اب بات کرتے ہیں یہاں تک کی تو یہاں پہ یہ دوستو فلیشر کے لیے کلپ بنا ہوتا ہے اس میں یہ دو ایک کلر ہے جو کہ میں نے ادھر بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو گری کلر کی وائر آ رہی ہے اور بلیک کلر کی آ رہی ہے تو یہ ہوتی ہے فلیشر کے لیے اس کے بعد دوستو یہ ہوتا ہے ریکٹی فائر کے لیے اس میں ایک ییلو کلر کیا ہے اس کے بعد وائٹ کلر کیا ہے اور ایک یہ ریڈ کلر کیا ہے اور ایک گرین گرین اس میں ارت ہے یہ بیٹری کے لیے کرنٹ لے کے جا رہی ہے اور یہ بیٹری کو کرنٹ کوائل کڑے سے آ رہا ہے یعنی کہ کوائل کڑے سے جب کرنٹ آتا ہے تو وہ ریکٹی فائر میں کنٹرول ہوتا ہے اور وہ کنٹرول ہوگا پھر جو ہے وہ بیٹری میں جاتا ہے اس کے بعد یہ ایڈلائٹ میں جاتی ہے سیدھی یہ بھی کوائل کڑے سے آتا ہے کرانٹ اور اس میں جو ریکٹی فائر لگا ہوتا ہے اس میں کنٹرول ہو کے پھر جو ہے وہ ایڈلائٹ میں جاتا ہے تو اس کی بھی آپ کو سمجھا چکی ہوگی دوستو یہاں پہ اتنی سی وائرنگ رہ گی ہے تو اس کو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دوستو ایک گرین وائر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ارتھ ہوتی ہے یہ جب بھی آپ ریکٹی فائر لگاتے ہیں ریکٹی فائر لگا کے اس کے اوپر بولڈ رکھ کے ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ والی وائر ساتھ لگانی ہوتی ہے یہ ریکٹی فائر کارت ہے یہ بھی سائیڈ پہ ہوگی اب یہ دو کلپ نظر آ رہے ہیں یہ کیونکہ انڈا سیڈی سیونٹی کی وائرنگ ہے انڈا سیڈی سیونٹی کی وائرنگ ہو چاہے چینہ سیونٹی کی وائرنگ ہو اس میں کلر جو ہیں وہ سیم ہوگے لیکن کلپ کا فرق ہوگا اس میں ایک ہی کلپ ہوگا اس میں دو کلپ ہیں تو ان دو کلپ کو سیڈی ایونٹ میں بھی دو کلپ بنے ہوں گے وہ آپ نے لگا دینا ہے اس میں ایک یہ وائر ہے یہ سوچ کی وائر ہے یہاں پہ بھی دوستو آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا سوچ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا بلیک وائر ہے اور وائٹ اس پہ لگی رہے یہ ہوگی اگنیشن سوچ کی اس کے بعد ہے یہ کوائل کڑے کی ہوگی کوائل کڑے سے کرانٹ جو ہے وہ سیدھا اسی میں آتا ہے وہاں سے کرانٹ جو ہے اس والی وائر میں آتا ہے تو یہ ہوگی سیڈی ایونٹ میں لگ گی سٹارٹنگ کوائل کی اس کے بعد یہ جو ہے بارڈی کوائل کی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ یہاں سے وائر جو ہے بارڈی کوائل میں جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک ارث ہو گیا گرین کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ارث کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ دوستو پرسل کوائل کے لیے ہوتی ہے آپ چاہے تو کوائل کڑے سے یہاں پہ یہ دو وائر کے کنیکشن جو ہے ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو لیکن یہاں پہ وائرنگ بنی ہوتی ہے تو وائرنگ میں جو ہے اسی طریقے سے آپ نے لگا دینے تو ان کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی دوستو یہاں پہ جو لاسٹ پہ ہمارے پاس یہ پانچ وائر دوستو بچتی ہیں ان کی وائرنگ آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ جو دو ہیں یہ دوستو سوری یہ ایک دوستو اس میں ارث ہے تو کبھی وائرنگ میں چھے وائر بھی یہاں پہ آ جائیں گی تو اس میں دو ارث ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دو جو ہے ایک ارث ہے گرین وائر جہاں پہ بھی آپ کو وائرنگ میں نظر آئے یہ ارث کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکیر وغیرہ نہیں ہوتی یہ صرف اسی طرح وائر ہوتی ہے اس کے بعد دوستو یہ والی جو وائر ہے ییلو کلر کی سپلگیر ہے اور گرین کلر کی وائر ہے یہ ہوتی ہے دوستو آپ کی بیک لائٹ کے لیے جب آپ بریک پریس کرتے ہو اس ٹائم پہ اس میں کرانٹ آتا ہے اور آپ کی بیک لائٹ جب وہ ہون ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے براؤن کلر کی وائر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ہیڈ لائٹ ہون کرتے ہو تو ساتھ بیک لائٹ ہون ہوتی ہے جب آپ ہیڈ لائٹ ہون کرو گے تو اس میں کرانٹ آئے گا اس سے جو ہے بیک لائٹ آپ کی ہون ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ان دو پوائنٹ کی تو یہ ہوتے ہیں انڈیکیٹر کے لیے یہ دوستو ہوتا ہے لیفٹ انڈیکیٹر کے لیے اور جو بلیو ہے یہ ہوتا ہے رائٹ انڈیکیٹر کے لیے یہ اورنج کلر کی وائر جو ہے لیفٹ انڈیکیٹر کے لیے یوز ہوتی ہے تو آپ نے انڈیکیٹر کے دونوں وائر جو ہے سوری ایک انڈیکیٹر کی آپ نے اس میں لگانی ہے ایک انڈیکیٹر کی آپ نے اس میں لگانی ہے دو ہوگی اس کے بعد جو دو ارتھ والی وائر بچیں گی وہ آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے اور ایک بیک لائٹ کی ارث جو ہے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو وائرنگ کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی وائرنگ کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا بائک کے کسی بھی چیز کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا واتس اپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ